آپ کی بات سے دو پوائنٹ نکلے کہ اگر ہم ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان دنیا کا پانچ سب سے اولا آبادی والا ملک ہے اور آنچ کا چھے کڑا ہماری آبادی ملک ہے تو ہمارا ملک کا نوجوان ہے اتنی چیزیں اتنی تنخواہ مانگے بھی نہ کم تنخواہ میں کام کر لے جو کہ اچھا بہتر ہوتا ہے کانومی کے لیے بنگردیش نے ایسی ترقی کی ویتنام نے ایسی ترقی کی بیسیکلی ان تمام چیزوں کو پتم کری ہے اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے شاید زیادہ کام ہو رہا ہے جس کے لیے سے لانگ ٹرم نقصان ہو رہا ہے یہ بات کیسے بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے دس بڑے ایکسپورٹ پارٹنر میں سے چھے تو سارے مغربی ملک ہیں ہمارے اور سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر تو ہمارا امریکہ ہے امریکہ میں کہیں جو آپ کو پاکستان کی شرٹ مل جائے بڑی خوش ہو دیا ہمارے میڈی پاکستان کی شرٹ یا مسائلیں مل جائیں یہ ہماری ایکسپورٹ ہے تو کیا ہو جائے اس کے پیچھے کہ جو پولٹیکل پارٹیز بھی اکنومک کو اتنا سیریس نہیں لیتی جتنا شاید پاور کو سیریس لیتی ہیں بہت اچھا پوائنٹ بیری گوڈ اپسلوٹلی دیکھو اس میں جو ہے نا جبران بدقسمتی یہ ہے کہ آپ غور کرو پاکستان میں تین قسم کے چورن جو ہے نا ان کے دنیا پہ آپ کسی دنیا کے پولٹیکل اکنومک اجنڈا کو روک سکتے ہو پاکستان اور لوگ کہیں گے واہ واہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیا ہے نمبر وان کے امریکہ تھا جنڈا کسی بھی چیز کو کوئی بھی چیز میں پاکستان میں سڑک بان رہی امریکہ کا جنڈا ہے دس بندے کا ٹھیک میں کر لوگا جو کہ کہیں گے ہاں دیکھا نا اس میں کنسپیریسی تھیری کوئی نکال لے گا کہ یہ دیکھو ڈائٹن کی پوپی کا پتر کا پتے کا جو مالک ہے وہ یہاں پنڈی کا تھا تو اس نے وہاں دوال منڈی کے قریب اس لیے جو ہے نمبر وان کہ بھئی انٹی امریکن سینٹرمنٹ is is a churen جو پاکستان میں ہمیشہ بیک سکتا ہے نمبر ٹو آپ یہ کہہ دو کہ یہ دین کے خلاف ہے کوئی بھی آپ نے کہا کہ جی یہ چیز دین کے خلاف ہے وہ دوسری ہو گئی تیسر آپ کہہ دو کہ یہ ایلیٹ کا اجنڈا ہے یہ تین چیزیں کو پرمیٹیشن آپ غور کرو ہر کوئی ہر رات مار رہا ہے کہیں نکلیں زیادہ تر جو اپوزیشن میں اس کو بہت کی پسند ہے اب آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا بڑا خوبصورت ہے کہ یار سمپل لوجک کوئی آدمی جو ایوری جائی کیو اس کے لیے چاہیے کوئی بہت ایکسپشنل قسم کی آئنسٹائن میں چاہیے اس کے لیے وہ آپ کو پوائنٹ ریز کرے گا وہ کہہ گا یار دیکھو دھندہ کرنا ہے سرمایہ داری نظام میں یہ دھندے کی معیشت ہے چیزیں بیچو گے تو مال آئے گا جیب میں چیزیں نہیں بیچو گے تو کوئی آپ کو ٹکے کے کچھ نہیں دے گا سیدھی سی بات ہے you have to sell in order to live in a capitalist economy this is true for an individual آپ کوئی نہ کوئی مزدوری کرتے ہو میں کوئی نہ کوئی چیز بیچتا ہوں مارکیٹ میں جا کے اگر ہم بزنس کرتے ہیں تو ہم کوئی بوتل بنا کے بیچ دی کوئی پین بنا کے بیچنا پڑے گا زندہ رہنے کے لیے سیدھی سی بات ہے یہ individual level پہ بھی family level پہ بھی اور country کی level پہ بھی true ہے اب سیدھی سی بات ہے دو باتیں ہیں کہ بھئی جو زیادہ سامان بیچے گا اس کے پاس آتا پیسے آ جائیں گے سیدھی سی بات ہے تو the question was originally کہ بھئی what do we sell to the world اس طرح بیتنام بنگلہ دیش کہہ سکتا ہے کہ ہم کپڑے بیچتے ہیں ایک انڈیا جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈائیمنڈ ایکسپورٹر دیکھ لو بن گیا کیونکہ دنیا کا ہر ڈائیمنڈ انڈیا سے پولیش ہو کے گجرات سے جاتا ہے ہم کیا بیچ رہے ہیں آپ اگر پاکستان کی ایکسپورٹس دیکھنا شروع کرو تو پیشلے ستر پہ ستر سال سے ہم ایکی چیز بیچ رہے ہیں اور وہ ہیں یہ کورٹن ریلیٹیڈ گوڈز زیادہ ساتھ ہمارے جو ڈیویلپمنٹ ہم نے کی ہے وہ ہم راہ کورٹن سے ابھی بھی راہ کورٹن ہی لیکن اس کی اوپر زیادہ سانے تولیہ تولیہ بیچنے شروع کر دی ہے ہاؤس لیننز آپ گولڈ مارٹ پہ جاؤ آپ کو نظر آئیں گے پاکستان کے ہاؤس لیننز ٹاول ٹول نظر آ جائیں گے چھوٹے بھلے یہ اتنی ویلیو ایڈڈ انڈسٹریز ہی نہیں ہیں یعنی کہ ان میں اتنی ویلیو نہیں ملے گی آپ کو آپ اتنی ویلیو نہیں آئیڈ کر رہے ہیں راہ کورٹن اللہ نے آپ کو اچھا موسم دے دیا آپ نے بنا کے آم بیچ دی ہے جس میں آپ کا کوئی کمال نہیں تھا اس میں اللہ میہ کا آپ کو سدھن پنجاب کا اور سندھ کا موسم اچھا ملاوا تھا جس کی وجہ سے یہ ہو گیا تھوڑا بہت آپ نے ایکس کو کیا so the question was exactly what you said کہ یار نمبر ون ہماری جو سورس آف ریونیو ہے وہ ہمارا ایکسپورٹ کا جو مارکٹ ہے وہ یو ایس اور یورپ ہے یہ کیوں ہیں یہ ہسٹوریکل ریزنز کی وجہ سے بھی ہے اور یہ اس لیے بھی ہے کہ دھنڈا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ پیسے ہوتے ہیں اب میں سیرا لیون کے لوگ کو چیزیں نہیں بیچ سکتا پاکستان میں بنا کے یوگینڈا کے لوگ کو میں پاکستان کے عام بہت massive quantities میں نہیں بیچ سکتا ان کی پیاروں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیسے نہیں ہیں right you have to sell in you have to sell to rich people right اس کا مطلب ہے you have to produce for rich people right you have to produce for capitalist economies and you have to accept the world system as it is اگر آپ نے capitalist economy بنانی ہے اگر تو آپ نے بنانی ہے وہ نورتھ کوریا جیسی اگر یہ آپ کا گول ہے تو وہ عمران خان صاحب یا کوئی اور جو اس طرح کا بہت زیادہ چے گوارہ اس وقت بن کے پھر رہے ہیں تو وہ کر لیں پھر آپ کو پتا ہے اس میں کیا ہوگا ایک دن میں پاکستان سے ساری جو کیپٹل ہے کو فلو آؤٹ کر جائے گی پاکستان will be brought to its knees no one in the world will invest in a نورتھ کوریا right سی کسی بات ہے اچھا اب ہم نے یہ سارا شروع کر دیا ڈراما عمران خان صاحب نے کیونکہ ان کو he could see the writing on the wall کیونکہ ان کی allies ان کو چھوڑ رہے ہیں کوئی نہ کوئی سٹوری تے بنانی ہے کوئی نہ کوئی تو سٹوری میں بناوں تو وہ سٹوری کیا بنائی وہ سٹوری یہ بنائی کیجئے دیکھو جی میں تو گیا تھا پاکستان کا روس سے وہ حل کرنے مسئلہ اور کیونکہ میں اتنا بڑا جو ہے وہ موزتنگ تھا تو وہ جو ہے انہوں نے بدکسمتی یہ ہے کہ از ایسید پاکستان نے یہ چورن انٹی مرکنیزم والا بک جاتا ہوتا ہے چاہے بیچنے والا جیسا بھی ہو یہ چورن بک جاتا ہوتا ہے اور یہ چورن بک رہا ہے بدکسمتی سے دیکھو لوگ ہمیشہ کوئی صحیح اپنین نہیں بناتے ہوتے نارسیزم was an extremely popular political force right so یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہم کوئی مجوریٹیریانیزم کے فلسفہ کو آہ ٹھیک ہے we will bow down to the will of the people اگر پاکستان کے اسی فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں جا کے روس کی ساتھ اور اس والے اس جانا چاہیے اور اپنی ایکسپورٹیں چھوڑ دینی چاہیے یورپ اور امریکہ کے ساتھ تو ٹھیک ہے as long as you're willing to deal with the consequences then اس کے consequences ہیں currency آپ کی دو سو پچیس پہ چلی گئی ہے یہ تین سو پچیس پہ چلی جائے گی آپ کی ایکسپورٹیں اور گر جائیں گی لیکن کہ ہم اور پہلے ہی کچھ نہیں بیچتے خرید پہ خرید لگجری گاریاں گاڑیاں آ رہی ہیں آ رہی ہیں آڈیاں چل رہی ہیں پاکستان میں کھانے کو روٹی نہیں ہے امیر لوگوں کی جو ہیں گجرہ والا میں سیالپورٹ میں فیصلہ باد میں بندی اسلامباد میں آڈیاں چل رہی ہیں that's the system ایک اور بات اس کے اندر آپ نے ایٹ کی کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایکانومی کے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے جب تک ہمارے مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جس سے کوئی سارا عمران خان کا نیٹیب دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر آپ نے یہ بات ہے کہ جی میں روس گیا تیل خریدنے کے لیے اور سفتی گندم خریدنے کے لیے میں کہہ ہم ساتھ آٹھ بلین ڈالر کا ہم گندم چائے بغیرہ باہر سے خرید تو کتنی ایک افسوسناک بات ہے کہ ایگرکلچر کنٹری میں پنجاب میں اتنا سا رہا ہوں پنجاب کی زمین اور ہم اتنا فائدہ نہیں اٹھا پائے کہ ہم بھائر کا سماد اپنی بیچیں ہم بھائر سے منگوارے اور اس پر بڑی سازش کھڑی کر دی پرٹیکل انسٹیویٹی کھڑی کر دی اور جو کہ معیشت کے لیے بھی آگے نقصان دے دیکھو یہ جو پاکستان کی ایلیٹ ہے نا یہ دنیا کی ایک بڑی عجیب و غریب سی ایلیٹ ہے آج کل یہ بڑا آج کل آپ پڑھو ڈان بغیرہ میں ایڈیٹوریلز جو آ رہے ہیں اس میں ہر بندہ لیفٹ کے لوگ تو یہ پہلے سے کہہ رہے تھے لیکن اب ہر کو یہ کہنا شروع ہو گیا کہ پاکستان میں ایلیٹ کیپچر ہے اب ایلیٹ کیپچر کی زرہ ٹرم کو ذرا اس پر غور کرو یار دیکھو ایلیٹ کیپچر تو ساؤتھ کوریا میں بھی ہے ایلیٹ کیپچر امریکہ میں بھی ہے ایلون ماسک جو ہے وہ کوئی جو ہے تھڑے پس ہوتا ہے بیٹھ کے ایلیٹ کیپچر تو دنیا کے ہر ملک میں ہے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وہ ایلیٹ کر کیا رہی ہے ایک منٹ کے لیے بھی زرہ سوال پوچھو ایلون ماسک جو ہے لیکن وہ کر کیا رہا ہے وہ سپیس ایکس بنا رہا ہے وہ ٹیسلا بنا رہا ہے سیلف ڈرائیونگ کارز بنیں گی دنیا بھر میں بکیں گی ایوی گاڑیاں بکیں گی بیٹھنیاں بنا رہا ہے انویڈیا جو ہے وہ ہماری ایلیٹ کیا بناتی ہے ریل سٹیٹ یا پلاٹ بنا لاؤ یا پلاٹ لے لاؤ 20 سال بعد بیش دینا یا یہ گاڑیاں مگا آلو گاڑیاں بیچ لو یا یہ شگر بنا لاؤ شگر بیچ لو ساری جو ہے سپیکیولیٹیو ایکٹیوٹی ہے نمبر وان اس میں پروڈکشن کو ہی نہیں ہو رہی خاص نمبر وان نمبر ٹو یہ ایکسپورٹ اورینتڈ چیزیں نہیں ہیں آپ غور کرو ریل سٹیٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی میں وہ پلازہ اٹھا کے شاور روڈ سے نہیں لائکی آسکتا نیو آک سٹی میں right it's not an exportable good right similarly آپ یہ غور کرو جو ہماری جو انویسمنٹس فلو کر رہی ہیں towards شادی گھر پوری انویسمنٹ فرٹیلائزر پاکستان کا سیکٹر ہے جو ہیولی سبسیڈائزد ہے آپ کا فیورٹ ٹوپک ہے میرا فیورٹ ٹوپک ہاں کہ مجھے اتنا خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے یار دیکھو ہمارے فرٹیلائزر انڈسٹری کو لکھوں عربوں کی ہمارے ٹیکسپیئرز منی سے پیسے ملتے ہیں اور اس کے باوجود میرے کسان کو عمرت سر کے کسان سے چار گناہ زیادہ مہنگا فرٹیلائزر ملتا ہے مزید مزید ہی آگیا کتنا کمپیٹیٹیو میرا کسان دیکھو کتنے ہم کنٹری ہیں کتنے ہم سینسٹیو رہیں ٹوورٹس ہم اپنے مزاروں کی طرف اور ہاریوں کی طرف یہ ہے ایس ایلیٹ کیپچر وچھ ایس انڈیا ایس ویل وچھ ایس ان بنگلہ دیش ایس ویل لیکن یہ خاص قسم کی ایلیٹ ہے جو کہ کمپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی انٹرنیشنل مارکٹس میں یہ وہ ایلیٹ ہے یہ وہ ایلیٹ ہے جو کہتی ہے کہ اینڈ تو اینڈ فرٹلائزر کا یوری گیس کی پائپ لائن سے لے کے اور میں کنزیومر تک پوری ویلیو چین فرٹلائزر کی کنٹرول کروں گا یعنی کہ تو سمجھ اگرہ پرائسیں ٹیگ کرتا ہے گیس کی تمہیں اور مجھے پاکستان نے ایک ریٹ پہ گیس ملتی ہے فوجی فرٹلائزر کو ایک ریٹ پہ ملتی ہے انگرو کو ایک ریٹ پہ ملتی ہے اور وہ لوجک تو یہ تھی فرٹلائزر دو کہ پھر آپ میرے کسان کو اس کو بھی نہیں دے رہے ہو پھر آپ اس کو امپورٹ بھی نہیں کرنے دیتے ہو امرت سر سے مجھے لگی ہی ہے right so it is a mixture of ایک بڑی خوبصورت برنی سانٹرز امریکہ کے لئے فریز use کرتے ہیں لیکن میرا خیال میں یہ پاکستان کے لئے اور بھی true ہے that پاکستان is capitalism for the poor and socialism for the rich it is a welfare state for the rich welfare state آئیے امیر لوگوں کے لئے یہ ہے export oriented economy تب بنے گی جب elite کے وہ incentives ہوں گے کہ بیچا جائے سامان ہم کر سکتے ہیں یار دیکھو اتنے سارے بچے اسلامباد میں لاہور میں کراچی میں software جانتے ہیں ہم development شروع کر دیں کتنی کو یار اس میں how much effort will it take to get all of these software engineers these kids who know this stuff کیا بچوں کے لئے جن کی بنا لینا اپنے منافع اس کے بعد جتنے ٹکا ٹکا کے ڈالر بنا بنا کے لے جانا سارا پیسہ اور نیوزلینڈ لیکن بچاروں کو بھی کمیوں کو بھی کچھ جو ہے یہ بھی کچھ ملکی exportable apps بنا سکیں اور اس سے مبادلہ آئے گا تمہارا ہی پاکستان پاکستان کا نوجوان تب آپ دیکھیں شہباز شریف مجھے میٹرک میں شہباز شریف کا لیپ ٹاپ ملا تو میں نے تھوڑا بہت سیکھا وہاں سے کام شروع ہوا اب اس بچے نے لیپ ٹوپ سیکھا شہباز شریف کا ملا اس نے پاکستان کے اندر پیسہ کمار رہا ہے تو دیکھو اب ہمیں ٹریڈشنل پروڈکشن سے اور ٹریڈشنل اکانومی سے تھوڑا سا اگے سوچنا پڑے گا ہمارے پاس وہ فسیلیٹی نہیں ہے ساری قسم کی دیکھو یہ جو ٹریڈشنل ایمپورٹ ایکسپورٹ بڑھانا آسان کام نہیں ہے یہ صرف ایکس چینج ریڈ کو ڈیویلیو کرنے سے غریب آدمی مہنگائی چھوڑنے سے نہیں ہوگا یہ ہوگا آپ کسی بھی پورٹ سٹی میں جاؤ نیو آک سٹی چلے جاؤ کراچی چلے جاؤ آپ نظر آئے گا کہ پورٹ کے بڑے سارے مسائل ہیں پورٹ کی پوری آدمیسٹریشن ہے پوری پورٹ آثورٹی ہے پاکستان کے ایک اکنومکس میں میجر ہے اس کو ڈیو ٹیو آدمیسٹری کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں last mile time taken last mile مطلب یہ کہ میں کوئی چیزیں یہاں سے پاکستان بھیج تو سفر تھا وہ تو اس نے تیعہ کر لیا جو بھی اس کا ٹائم تھا تین دن چار دن ہفتہ مہین جو بھی تھا پورٹ پورٹ کیا ہے تو کلیرنس میں کتنا ٹائم لگے گا تو کلیرنس میں پاکستان میں 27 دن لگ جاتے ہیں نیو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ غور کرو اور یہ آلڈی لوگ کر بھی رہے ہیں کہ آپ آن لائن سرویسز لوگوں کو پروائیٹ کر سکتے ہو کوئی سکھا سکتے ہو لوگوں کو آن لائن تو ویب سائٹ تو یو ٹیوٹیو سے زوم سے یہ ایک میکنیزم ہے اس کے علاوہ اپ کمپنیز ہیں جو انڈیا کے سوفٹویر ہاؤسز کو دے رہی ہیں آپ دیویلپمنٹ کے لیے پروجیکٹ دے رہی ہیں لڑکے لڑکیاں پاکستانی کیوں نہیں کر سکتے میں جانتا ہوں پاکستان نہ پڑھاتا ہوتا تھا حبیب یونیورسٹی میں وہ پر انہوں نے میٹی کی لائب پر اسٹیبلش کرا کے انہوں نے وہ ساری چیزیں بچوں کو سکھا رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے تھوڑی سی ریاست کی طرف سے تھوڑی سی حمایت آئے پارٹیز اس غرص سے آگے نکلیں کہ پوائنٹ سکورنگ جیو پر بریکنگ نیوز کیا چلے گی آپ ایرپنیٹ کے لیے چھوڑ دو یار یہ براؤنی پوائنٹ سکور کرنا پانچ دس سال کے لیے اپنی کمین گی سائیڈ پر رکھ کے تھوڑا سا جو ہے جیس طرح ایج ڈیموگرافک پاکستان کا اتنا سکیوڈ ہے یوڈ کی طرف یہ بری بات بھی ہو سکتی ہے لیکن اچھی ایک ایڈوانٹیج بھی تو ہو سکتی ہے امریکہ جیسے ملک میں 1.6 ایوریج فیمیلی سائز ہے 2 ملین کا شورٹیج آپ وہاں بیٹھ کے لور ویڈج سے بھی پورا کر سکتے تھے آپ وہاں بھی جو جو لے سکتے تھے بیک ان سرویس بھی تو پروائیڈ کر سکتے تھے یو ایس کو ضروری تنہی کہ ایمیگریشن ہی ہو سو امر سیف ساہب کی سیجیشن سے بالکل اگری کرتا ہوں بلکہ زیادہ تر سیگری کرتا آدھل لجم ساہب کی سیجیشن سے اگری کرتا ہوں یہ سمارٹ دونوں کنڈیشن کہ آپ ایمپتی بھی ہو آپ جنرول لی کرتا ہوں بچوں کو نوکری مل جائیں گی تو اچھا ہوگا اور آپ میں بیس سیگھ بہت کوئی آئیس ٹائنگ نہیں چاہیے ہمیں دنیا نے موڈلز انویمٹ کر لیے ہیں ہمارے جیسی سیمیلر اکانومی انڈیا ہمارے سے بہت سیمیلر اکانومی تھی ان کا e-commerce دیکھو کبھی e-commerce سیکٹر انڈیا کا بھومنگ سیکٹر ہے جب نیچے جا رہی ہے جبران تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا is going to be the next china سوچو ذرا کہ انڈیا جیس non competitive ہیں تو ایپل جو ہے وہ انڈیا میں اپنی منیفیکچرنگ لے کے جا رہے ہیں جیس موڈی جڑا بائیڈن دے خلاف ہے لیکن ہم جو ہیں پاؤں کٹے ہیں ہمیں لفٹا نہیں رہے اس بات پہ توسی بھی لالا لگ اپل از کمپنی نے دیسائید کرنا ہے کہ ہم اپنی کہاں انویس کرنا چائنا نے یہ رولز سمجھتے ہوئے وہ رولز جو ہیں اپنے حق میں کیے رگ کیا ایک چینج ریٹ کو جو بھی کیا انڈیا is doing the same thing بانگلہ دیش is doing the same thing 20 سال اور میں پاکستان جو ہے نا بلکل ایک آوٹ لائر لگنا شروع ہو جانا ہے اس ریجن کے اندر جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ get our act together we really have to do it کچھ اور کہتے ہیں لیکن آپ نے استعمال کر لیا اگر پچھلے پانچ سال دیکھیں چھواریس بلین ڈالر کرزے کی صورت میں دینے کہاں سے پورا کریں گے روندیاں ہمارا جو میکنیزم ہے ہمیں تو اور کچھ آتا نہیں بھیک مانگیں گے روندیاں ماریں گے اور جو ہے کریں گے کہ جی میں تو بھیک نہیں مانگوں گا ایم ایم سے کچھ بکیوز دس تین دیکھو نا بھی یہ 44 ہے اب جو آیم ایم 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 آیم آیم 1.2 بیلیون سے بڑھایا ہے صرف نمبر کہا 44 کہا 1.2 وہ بھی منتے ترلے کرنے کے بعد یہ ہی ہے ہماری کسمت میں صوری unfortunately I wish I had a more sophisticated answer for you اس میں ہم کریں گے منتے ترلے اور کرتے رہیں گے جو ہم پچھلے ستر سال سے کر رہے جب تک we do not improve production we have to start producing things we have to start selling things to the rest of the world instead 44 billion مجھے بھیق میں ملیں 44 billion مجھے سامان بیچ کے بھی مل سکتی ہیں goods and services بنانے کے لئے چاہیے آپ کو چاہیے سب سے پہلے labor انسان چاہیے جن کے پاس skill number two آپ چاہیے inputs non labor inputs number three آپ چاہیے capital یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو you can start production اب اگر private sector نہیں invest کر رہا 1930s میں US میں نہیں کر رہا تھا great depression کے اندر ایسے ادوار آجاتے ہیں جان مینارد کینز نے اسی کے بارے میں پوری کتاب لکھی ہے کہ capitalism کئی دفعہ invest نہیں کرتا کیونکہ منافع بخش نہیں ہے اس کو animal spirits کہتا اب وہ کہتا جب وہ یہ نہیں ہو رہا تو ریاست کو intervene کرنا پڑے گا پروڈکشن کے اندر گھڑا کھو دو زمین میں اور اس کو بھرنے کے لوگوں کو پیسے دے دو تاکہ کوئی ایکٹیوٹی تو چلے ان کو اس سے پیسے تو ملیں پیسے ملیں گے وہ خرچہ کریں جا کے خرچہ کریں گے تو اور چیزیں بننا شروع ہوں گی we need a combination of keynesian demand side as well as supply side policies جس میں ہم اپنی inputs اور productivity کو ایک طرف اپنے لیبر پہ انویسٹ کریں کسی بھی ملک کی ویلت یہ 1776 میں the father of modern economics adam smith نے دنیا کو بتا دیا تھا کتاب لکھی تھی the wealth of nations اس کا مقصد ہی اس دنیم سجیسٹ یہ تھا کہ قوموں کی ویلت کرتی ہے اس کا جو سنٹرل پریمیس ہے وہ یہ ہے کہ the wealth of nations is equal to their labor the quality of their labor force ان کی simple سی بات ہے تگڑے ورکر ہیں پڑے لکھے ورکر ہیں جو ان کو google اور انویڈیا اور amd میں جو بے ملتی ہیں پاکستان میں جو لامز کے پڑے میں خاص قسم کی job ملتی ہے انڈیا میں جو عیٹ کا you saw what i'm saying the quality of labor determines the quality of a nation's production یہ simple fact جس دن ہم سمجھ جائیں گے اور وہ کب ہوگا quality of labor کب بڑھے گی آپ اپنے دل سمجھ بتاؤ کہ آپ کا کام میں دل کب لگتا ہے آپ کام گھڑیاں بیج رہا ہوں جو ہے وہ اس میں even if i'm employed میری سکل کا تعلق تھا میری سرکیٹ کی knowledge سے کیا فرق پڑا کہ میں marketing کر رہا ہوں you see what i'm saying we have the labor we have the skill we have the geography we need some capital ثوڑا س ہم سرما چاہیے اور ثوڑ گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر امریکہ جیسی ریاست بھی نہیں چلے گی اگلے ہفتے امریکہ کے اندر جو لوگ امریکہ کی نیوز فالو کرتے ہیں ایک chips act پاس ہو رہی ہے وہ سیکٹر کو سپورٹ کرے گی سمی کنڈکٹر انڈسٹری کو سپورٹ کرے جی اب میں کہو یہ تو capital economy ریاست کیوں help کر رہی ہے ریاست کرتی ہے بیل out کیا بینکس کو ریاست میں رائع every state in the world backs its productive sectors پاکستان which only back sectors that the elite benefits from شرمی کی بات رہے تھے تو جو وہ بات کرتا ہے لیکن پاکستان کا بجٹ ڈالر بات ہے یار اگر سو روپے میں میری بجٹ ہے گھر کی بی جس میں سے پچاس پرسنٹ میں نے جو ہے وہ پرنسپل کی ادائیگی اور ان چیزوں میں لگا دینا ہے اور باقی میں اپنے ڈیفنس میں کچھ لگا دینا ہے اور پیچھے جو ہے وہ کچھ آپ دیکھ لو سب کرنا ہے سو دی کائنڈ آف آگیومنٹ آئی گیٹ آئی سوال یہ کہ کینزین خراجات کرنے کے لیے جو ہے وہ من و سلوات اترے گا نہیں ٹیکس کرنا پڑے گا یا کہیں سے نکال پڑے گا ایسا ہی ہے پیار سب سے پہلی تو پروپوزیشن بھائیہ یہ ہے کہ یہ جو اتنی پاکستان میں آڈیاں چل رہی ہیں اور اتنے بڑے بڑے بہریہ ٹاؤن بنے میں اور اتنے بڑے بڑے ڈی ای چل رہے ہیں تو مجھے یہ کوئی سمجھ ہے کوئی بھی کسی بھی ایڈوانس کیپلیس کنٹری میں جانتا ہے اس کے سسٹم کو پڑھتا ہے چیز ہوتی اسے کہتے ہیں capital gains tax capital gains tax اس کا مطلب کیا ہے capital gains یعنی کہ میں سو روپے زمین خرید دی ڈی 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 بیش دی تو یہ پچاس روپے جو گین ہے اس کو کہتے ہیں capital gain میں زندگی میں پکڑ چیز خرید پکڑ لی سٹاکس ہو سکتے ہیں پاکستان میں پچھلے ہفتے لیکن ابھی ہسٹوریک یہ چال رہا تھا کہ زمین جو سپیکلوٹی ایکٹیوٹی کیلئے آپ نے ریل اسٹی پکڑی اور اگر آپ نے تین سال hold کی جبران تو اس پر کوئی capital gains tax نہیں سب سے بڑی activity ڈی ای پلوٹ پلوٹ ٹھکا ٹھک چل رہے ہیں ملک ریاض صاحب دنیا کی elite میں شامل ہو گئے ٹھکے کا ٹیکس نہیں ہے بیس وہ رمضان میں بہت charity چھوڑے آپ capital gains tax دینے شروع کریں پاکستان کی ساری جو کیوں نہیں کر سکتے یار کتنی کو موت پڑ جائے گی آپ capital gains tax دینے میں سب سے بڑھا little t is the tax rate and capital t is the total tax revenue simple mathematics complicated اب چھوٹے T جو tax rate جو میں نے کہ آپ بڑھا ہیں امیر لوگوں پہ پہ Progressive taxation کرو غریب لوگوں سے sales tax چوسنا بند کرو سیلز tax اگر ریگریس tax ہوتا امیروں سے low income پہ tax low in سب چیزوں پہ capital gains پہ tax low مفتا اسمائل بھی یہ ہی کہہ رہے ہیں اچھ بات ہے میں اپریشیئیٹ him for that i like him for that and i salute him for that چلو یار کوئی تو شیئر کا بچا ہے جس میں کوئی اپنے class interests کے beyond بات کی بات بات جہاں جس تاریف ڈیو ہے وہاں کرنی چاہیے تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا method یہ ہو گیا کہ ہم اپنی بڑھائیں اپنی بڑھائیں production بڑھائیں جو پہلی میں بات کر رہا تھا جب total production بڑھے گی تو ہی خود ہی بڑھ جائے گا for the same tax rate تیسری بات یہ ہے دوست کہ اکسو تیس پرسینٹ انڈیا کی بہت پاکستان کی اتنی ہائے نہیں ہے یہ frankly speaking it's not the loan itself debt itself کچھ بری چیز نہیں ہے یہ بڑھا important point ہے اگر میں ڈیٹ لے سارا سارا DHE کے پر اڑا دوں گا اور میں اسے unproductive اسے عدی مگ آلوں گا بری چیز ہے لیکن اگر وہ debt لے کے میں بچوں کے لئے schools بنا دیتا ہوں جبکہ میرے بچے 40% 30% جو out of school ہیں تو وہ 20 سال بعد انجنئر بنیں گے ڈاکٹر بنیں گے پود کاسٹر بنیں گے اور اس سے جو ہے آؤٹ پوٹ بنے گی ہمارے ملک کے لئے گوڈڈز سرویس بنیں گی تو یہ میں اپنے فیوچر میں اپنی لیبر ریسورس میں تو اس کیس میں ڈیٹ لینا اچھا تھا یا برا تھا بہت اچھا تھا لینا چاہیے ایسا کرزہ جو مجھے واپس وصولی ہو جائے جی لیکے آنا یہ اچھی چیزیں آئی لائک دس سٹاف پاکستان میڈ انفرس ٹرکچر روڈ اور یہ سب ہونا چاہیے جس جب بھی بنے گی انفرس ٹرکچر بھی بنے گا ٹرانسپورٹ ٹائن فریٹ کاسٹ کام ہوں گی نیٹ وک ٹیفیک ٹیفی ٹیوٹ پہ پہ آپ میرے کام ٹیفی کہ جبران اس میں امپورٹنٹ کونسپٹ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹ ایک انڈیویجول لیول پر ایک فرد کے ڈیٹ میں اور ایک ملک کے ڈیٹ میں فرق ہے مارڈن مانٹری تھیری جو اس وقت ایم ایم ٹی تھیری جو دنیا بھر میں اس کو کہا جا رہا ہے اس کے جو پرپوننٹس ہیں وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ ایک آٹیفیشل کنسٹرینٹ ہے منی جو ہے کیونکہ حکومت جو ہے اس کے پاس ہمیشہ یہ فسیلیٹی موجود ہے کہ وہ پرنٹ کر کے کر سکتی ہے اب آپ امیڈیٹلی پوچھیں گے کہ جسے تو انفلیشن ہو جائے گی بلکل ہوگی صحیح بات ہے لیکن اگر غور کرو شورٹ ٹرم انفلیشن تو ہوگی لیکن اگر لانگ ٹرم میں میں آؤٹپوٹ اس سے زیادہ بنا دوں یعنی کہ انفلیشن کیوں ہوگی کمی ڈیمانڈ انکریز ہو رہی اگر آپ نے پروڈکٹیوٹی اتنے سے انکریز کر دی جس طرح کمپنیز ہوتی ہیں کمپنیز جب لونز لیتی ہیں تو وہ اس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پروڈیکٹس بناتی ہے جس سے تیس سال تک اس کو پیسے ملتے رہیں گے گورنٹس اور کنٹریز کا تو اس سے بھی بڑا پروسپیکٹ ہے ایک انڈیویجول جو ہے اس نے تو ستر پہ ستر اسی پہ مر جانا ہے کنٹریز جو ہیں they can pass over their debt to next generations it's what you do with the debt یہ ایمپورٹنٹ بات ہے debt itself آپ مجھے یہ کہہ دو کہ ہم نے دس میلین کا کرزہ لیا ہے اور یہ اچھا ہے یہ برا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے میں ایکنومکس بھی پڑھاتا ہوں فائننس بھی پڑھاتا ہوں so i cannot answer that question for you without you telling me what are you going to do with that debt یہ جو آپ اتنی leveraged position لے رہے ہو اس سے کرو کے کیا بناو کے کیا so to answer your question yes we are poor یہ ہمیں پہلے پتا ہے یہ کوئی خبر نہیں ہے یہ کوئی مجھے نہیں ہے the question was what is to be done and the answer was some keynesian demand push demand demand side demand management on the one hand supply side بھی changes costs میں اپنی کم کریں اپنی resource utilization improve کریں یہ بجلی کے جو بکواس قسم کی چل رہی ہے 20 سالوں سے جس سے کوئی انویسٹر انویسٹر نہیں کرنا چاہتا پاکستان میں جو پاکستان کے ٹیکسٹائل والا تھا وہ بنگلہ دیش چلا گیا production کرنے کے لیے یہ یہ بیسک قسم کی stupidities can be removed from the system very easily and یہ تین چیزیں کرو number one change your attitude towards loans loans کس کام کے لیے آج بڑا اچھا thread آسین خواجہ نے بھی cq پر twitter لوگوں کو پڑھنا چاہیے آتف میہ نے جو چیزیں لکھی ہیں I agree with that in totality as well آسین خواجہ اور آتف میہ دونوں نے جو باتیں کی ہیں بالکل 100% I agree with that in totality in totality کہ بھئی یہی اس وقت ہمیں reforms کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے جو political conditions required ہیں اس پہ جو ہے اب عوامی سطح پر کچھ ہوگا تو ہوگا کیونکہ frankly speaking جبران پاکستان's problems economic problems are so glaringly obvious کہ آپ کو کوئی جان مینارڈ کینز یا کوئی بہت بڑا جان گیل بریت یا کارل ماکس نہیں چاہیے یہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے you just need basic logic and commitment some of the things جو مفتہ پروز کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں لیکن ان کا بہت زیادہ انیویسٹر mindset بہت زیادہ انیویسٹر کے point of view سے کہ انیویسٹر بھاگ جا گا i agree with that where he's coming from it makes sense it makes sense i understand the logic of that argument لیکن یہ ایک aspect ہے تھوڑا سا آپ کو ورکر کے point of view سے بھی اپنا analysis بڑھانا پڑے گا پر جو ہے اس کی productivity کیسے بڑھے گی اس کی anxieties کیسے کام ہے اور ورکر بھی ہے جو arm citizen جو ہے right وہ دو roles play کر رہا ہے جو مجھے تنخواہ ملے گی at the end of the day میں اسی سے اخراجات کروں گا اسی سے تجارت ہوگی اسی سے ہی منڈی چلے گی اسی سے جو سبزی منڈی والا ہے اس کو بھی wages ملیں گی سمجھ رہا it's a circuit of capital so we need اس کو ہم کینزین میکرو اکنومکس میں کہتے ہیں demand driven یا wage led growth دو قسم کی growth ایک مقصد ہوتا ہے امیروں کو اور میر کر دو پروفیٹ بنانے ورلوں کے اور پروفیٹ بڑھا اس سے بھی گروت ہوگی لیکن اس سے کیا بڑھے گی غریب اور میر کا فرق بڑھے گا کیونکہ غریب کو ٹکھے گا کچھ نہیں مل رہا سسٹم میں سے اس کے برقس ایسے معاشرے پاکستان جیسے جن کے اندر آپ نے میکرو اکنومکس پڑھی بھی آپ جانتے ہیں جی جو ہوتا ہے ڈی 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 پلس آئے آسکار اور سم جی آپ نے خود بتایا کہ جی گورمنٹ جو ہماری گریب ہے وہ کر نہیں سکتی سو what can it do it can create the incentives for increasing I and C right and then use these three methods جو میں آپ کو بتائیں capital gains tax good loans productive good loans and then increasing the tax on the elite land mafia stock market mafia automobil mafia یہ جو بڑے بڑے جو ہے نا گھاگ قسم کے جو مچھلیاں ان سے تھوڑا سا نکالو جو یہ مگر مچ جو ہے نا ان سے نکال کے تھوڑا جو چھوٹی مچھلیاں اس کو سانس لینے کا موقع ملے آپ نے کہا بند کرو بلکو بیش جتنا بڑھائیں گے سب بڑھائیں بڑھائیں اگر ایکنومکس بڑھائیں سمجھدار ایک آڈینس سمجھتے ہیں کہ اگر 100 روپے چیز میری اگر انکم 1000 روپے تھی میری انکم اگر میری انکم ایک روڑ روپے تھی تو بھر بھی 100 روپے کی لے رہا ہوں تو جو سیل سٹیکس ہوتا ہے وہ سیل سٹیکس میں یہ فرق نہیں ہو رہا کہ امیر آدمی سابون خرید رہا ہے غریب خرید رہا ہے تو غریب کی لیکن وہ جو ہوتی ہے تو انکم کم اوپر سی جو باسکٹ ہے بڑی چھوٹی سی بچاری کی نا اس میں بیسک نیسیسیٹیز کرنی ہے یا تو یار we need you know a very clear policy on this act of parliament کے ذریعے سیل سٹیکس کی اوپر لیمیت لگائی جائے کہ سیل سٹیکس اس سے اگر جائے گا تو یہ ان کون سٹیوشنل ہو جائے گا کیوں کیونکہ یار بیغیرتی کی انتہا ہوتی ہے غریب آدمی جو ہے اس لگاؤ یار پاکستان کی ساری فرمز پہ ٹیکس ڈبل کر دو ریل اسٹیٹ کیپٹل گین ٹیکس شوڈ بی ڈبل اور ٹیپل اور جو یہ کہتا ہے جیس سیکٹر ہمارا نچی جائے گا جانا چاہیے ایسا سیکٹر جو کہ ان پروڈکٹیو بھی ہو جس سے ایکسپورٹ چیزوں کی مقابلہ شادی بنا لو پلوٹ لے رکھ لو کورنر رہے نہیں یہ ہماری یہاں پہ کر رہی اور اس میں بھی یہ گوھر کرو جی ڈائیسپورا سے بھی یہ سین ہے وہ ڈائیسپورا جی جو ہے وہ بھی انویسٹمنٹ کا سوچتے ہیں تو ان کی کوئی سیکٹر نہیں آتا کسی سٹارٹ اپ پیسے دو کسی یونیورسٹی کو پیسے دو سٹاک سلی لو وہ بھی ریل اسٹیٹ ہی ہے ایس آل ریون بائی ریل اسٹیٹ سپیکیولیشن اگر ایک انویسٹر رو میں انویسٹ کنا چاہ رہا اگر میں دیکھوں گا مجھے مجھے پکا پتا آج میں گھر خریت ہوں یہاں کل کو میٹرو بن گئی اس نے تین کر کا بن جان ہے مجھے مجھے مفضور بھی رکھنے سٹاک میں وہ انویسٹ کرتے ہیں سنس 1921 1921 last year تھا جب world کی elite یعنی امریکہ کی برجوازی امریکہ کی elite ہے اس نے ریل اسٹیٹ سے موو کر دیا تھا اپنی ایک ویلتھ رکھتے ہیں اب کیونکہ اس ملک elite ایک ویلتھ میں انویسٹ ہے تو ان کا سب رہے بھی 2008 کے crisis میں بھی دیکھ لو 9 سے چیز اٹھنا شروع ہو گئی آپ کسی بھی بھی ایسی پی گر رہا رہا سب سے پہلے جب اٹھے گا گریب آدمی کی جاب میں ہو نا ہو نائک اکانومی بہاڑ میں جائے 9.4 پہ رہے جس دن اچھی خبریں آنے شروع ہو ہی پولش ہو جانا میں کہنا پاکستان پہ سوال پوچھو پاکستان کے بارے میں پاکستان کی elite کی wealth کی فارم کیا ہے اس لئے جب کوویٹ ہوتا تو سب سے پہلے سبسیڈی کس سیکٹر کو ملتی ہے باقی بھاڑ جائے مزدور طبقہ جو دیلی ریاست میں بھی اپنی ورکنگ کلاس فیملی کو ٹرم نے بھی سپورٹ کر دیا دوست پاکستان نے نہیں دیا ہم آئینی طور پر ایک اسلام ریپبلک ہیں جس میں جی کہنے کو ہمارے پر اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں جی جی تو ریاست مدینہ میں سر اتنی بڑی وبا آجائے اور وہ ریاست جو ہے کبھی ممکن ہے سر آپ imagine کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ایسے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے غریب جو citizens ہیں ان کو ایسے تنہا چھوڑ رہے سو دیکھ سو آنسر آپ نے بلکل ٹھیک کہ انویسٹر کہا انویسٹ کرے انویسٹر جس سیکٹر کو ریاست ایکٹ سو پارلمنٹ کے سپورٹ کرتی ہے انویسٹ مہا پہ فلو کرتی ہیں یہ امریکہ کے لئے بھی چپ سیکٹر کی میں آپ کو مسائل دی کہ چپ سیکٹ اگلے ہفتے آرہی سارے انویڈیا ایڈی ایڈی ایمز اور یہ انٹل جو ہی اوپر جائیں کیوں جائیں گے جائیں جائیں گے 52 billion subsidy right why can't we give a similar subsidy targeted subsidy to our firms جو ہمیں لگتا کہ یار صرف ریل اسٹیٹ نہیں کار رہی کھو ایکسپورٹ بناتی ہے ایوہ ایگر کلچر کو سپورٹ کر دو یار چلو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ایمپورٹ دو وقت کی روٹی بھی دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو کم سکتے غیرت کے خلاف ہے میرے خیال نظری کے خلاف ہے ایک اسٹیٹ کے خلاف ہے پورا کا پورا